بہت سندھے ڈھنگ سے ہوا اور بہت سمیں سے پردھان منتی جی ٹھیک سمیں سے آئے جیسا جو تیسی یہ نے نکالا تھا سمیں کتنے سمیں سے کاج پرارم ہوگا پران پتشتہ کا جو بہت ہے وہ تم مہرد رہی اسی مہرد میں پردھان منتی جی پہنچے اور کاج کرم جو پران پتشتہ کا پرارم ہوا بڑے سانتی ڈھنگ سے اور بیدھ ویدان سے رام اللہ کی پران پتشتہ پران پتشتہ سمپن ہو گئی ہے اور اس میں جس فرکار سے کاج ہوا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بلکشن اور عدوتی ہے کیونکہ بھگوان رام کو اس پران پتشتہ میں جو لوگوں کا سنہ ملا اتنا جنتہ اتنے بھکتے وہ بن پڑے ہیں پورے جدھا میں جس کی کرنا کیا نہ یا سکتا ہے اس نے اسی پتہ چلتا کہ رام بھکتوں میں سردھا اور ویشواس کتنا ہے وہ ہے اسی پران پتشتہ کے انسر پر جس پرکار سے لوگ آئے آنے کے بعد میں انہوں نے سہجوگ دیا اور سنتوں نے بھی بہت سے سنت یہاں آئے اور سب کا درشن جو ہے اب کل سے شروع ہوگا سبھی لوگ جو بی آئی پی اور بی پی آئی پی جتنے ہیں آئے ہیں سب کا درشن ہوگا اور درشن کے بعد پھر اپنے اپنے گنتمہ برش ہو جائیں گے بھی تو دن دن تک لوگ رہیں گے تیکار جو ہے بہت سگمتہ سے بڑے سردھتا سے اور بہت ہی سندر ڈھنگ سے اور بیدھی بدھان سے پور ہو گیا ہاں تو آئے ہیں تو اپنا درشن کریں گے اور درشن کے بعد پھر اپنا چلے جائیں گے ہاں سب کو سب کو ملے گا جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور جہاں جس روپ سے آئے اور جس پرکار سے ان کا آگمن یہاں ہوا وہ بہت ہی مہت پون رہا اور بہت ہی سندر ڈھنگ سے یہ پران پتشتہ بھی ہوئی اور ان لوگ کا آگمن جا ہوا ان کا بھی اسی روپ سے شمعان ہوا